دوستو آج آپ کو میں شادی شدہ عورت کو فسانے کا ایک بہت ہی بہت زبردست اور ظالم طریقہ اپنے بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی شادی شدہ عورت کو بڑے آسانی کے ساتھ پٹا سکتے ہو اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوشام دید کہتا ہوں تو آج آپ سے ایک ساتھ میں ایسی ویڈیو شیئر کروں گا شادی شدہ عورت کو کیسے پٹایا جا سکتا ہے اکثر ان مردوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے جو کسی بھی شادی شدہ عورت کی زندگی میں دلچسپی لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس وقت عورت کو پٹا کر اپنے پیچھے لگانا مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس وقت عورت کے مزاج کو سمجھائیں کیسے سمجھیں کس طریقے سے بات کریں کیسے عورت کی کمزوری کو جانے اس کو شادی شدہ عورت کو پٹانے کے لیے کون سے آسان طریقے ازمائیں لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ کو دو ایسے آسان طریقے بتاؤں گا اس سے آپ کسی بھی عورت کو آسانی کے ساتھ پٹا سکتے ہو پھر چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اگر آپ بھی ان طریقوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھیں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی داکھ ہمارا چینل ایجسٹریشن اردو انفو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسے ہی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں نمبر ایک کسی بھی عورت کو اگر آپ پٹانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس عورت کی کمزوری کو جانیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی لائف میں کس چیز کی کمی ہے وہ کس چیز کو مس کرتی ہے یا کس طریقے سے اس کے ساتھ آپ آسانی سے بات چیز کو بڑھا سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اگر شروع میں آپ ان سب چیزوں کے بارے میں جان لوگے تو آپ کو عورت کو پٹانے میں آسانی رہے گی اس کے علاوہ آپ اس کی باتوں کو سن کر ہمدرد بن کر بھی اس کا دل جیت سکتے ہیں آپ اسے خاص توجہ دے کر اس کا ہر معاملے میں ساتھ دیز کر اسے پٹا سکتے ہیں آپ اس کا دل حال حال دل جان لیں گے نا تو وہ خود با خود آپ سے بات کرنے کی عادی ہو جائے گی اور اپنی ہر بات آپ سے شیئر کرنے لگے گی کیونکہ عورت ہمیشہ سے یہ ہی چاہتی ہے کہ اس کا پارٹنر اس کو توجہ دے اس کی باتوں کو اہمیت دے اور اس سے پیار کرے نمبر دو شادی شدہ عورت کو پٹانے کا دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس عورت کو پیار بھرا کوئی کمپلیمنٹ دیں جو پہلے کسی اور نے اسے نہ دیا ہو اس کی تعریف کریں اس کے ساتھ ٹائم گزاریں اس کی صلاحیتوں کی تعریف کریں کیونکہ شادی شدہ عورت کی زندگی میں توجہ اور پیار کی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی اتنا زیادہ اپریشیڈ کرتا ہے لہٰذا آپ اسے یہ ساری چیزیں پروائیڈ کریں گے اس کا خیال کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کی جانب مائل ہو گئی آپ کے پیار میں گرفتار ہو گی اس کے علاوہ آپ اسے کوئی ایسا توفہ یا گفٹ بھی دے کر اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں جسے دے کر وہ خوش ہو اور اسے اچھا لگے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے میرا چینل ایجسریشن اردو انفو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تا کہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں اجازت دیں نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ